آپ کو کچھ بھی امید نہیں ہے جو آپ حرکت کرنے جا رہے ہیں یہ تو بھائی دستور کی سریع خلاف ورزی ہے آپ اپنے ارکان پارلیمنٹ کو روک ہی نہیں سکتے پارلیمنٹ میں جانے سے آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے کسی بھی طرح ووٹ ڈالنے سے اگر وہ ایسا کرتا ہے وہ اس کو بس کرنے کا بھی تھورٹی ہے دستور نے دیئے ڈیفیکٹ کرنا یا تحریک ادم اعتماد میں آپ کے خلاف جانا یہ دستور نے اس کو رائٹ دیا اس کی پلنٹی ہے لیکن آپ اس سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کا تو مطلب کوئی اعتماد ہے ہی نہیں آپ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ آپ دستور کی وائلیشن میں سپیکر کو بھی الٹی پٹیا پڑھا رہے ہیں کہ جناب یہ کر دے یہ کر دے اس کا بھی آفس لیڈ ڈاؤن کر رہے ہیں پھر ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو یہ باتیں جب وقت آئے گا تو ہوں گی اور سپیکر باختیار رہے ہیں کہہ دیا نا آپ نے آج سن لے نا پہلے پہلی تو بات بھی ہے کہ یہ بھی ہم نے کہا ہے ہمارے ایک چون ایسی بندے پورے ہیں اور ہم نے بندے دی پورے کرنے ہیں بندے انہوں نے پورے کرنے ہیں اور یہ وہ ہیں جو اس سے پہلے تیرہ دفعہ تیرہ دفعہ یہ مو کی کھا چکے ہیں ایک جب ان کے بندے پورے لیے ہیں موجودہ حالات پہ آجے ہیں موجودہ کہ میں کوئی تاریخ کی بات کروں وہ تو کانسٹیٹوشن کی جو ایمپلیمنٹیشن ہے وہ سپیکر نے اسیمبلی میں کرنی ہے اور اسیمبلی کی کاروائی کو پارلیمنٹ کی کاروائی فواہ چوہدری کا بتائینا یار فواہ چوہدری دیکھنا تھا نہیں نہیں کیا جا سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں ابھی برطانیہ کے اندر سو سال کی تیڈیشن ہے بورس جانسر نے پارلیمنٹ کا وہ جلاس نہیں ہونے دینا تھا کیونکہ اس کو وہ سوٹ نہیں کرنا تھا اور سپیکر ساتھ ملا لیا تھا اس نے بادیوں نظر مبعینا طور پر کوٹ نے پہلی دفعہ انگلینڈ کی کوٹ نے پہلی دفعہ سٹرائک ڈاؤن کیا اور انٹروین کیا اور وہ نے کہا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور آپ اپنے سپیکر سے بدنیتی کروائیں گے سپیکر کے آفیس بھی لیڈ ڈاؤن ہوگا اور دستور بھی لیڈ ڈاؤن ہوگا اچھا اگر آپ مجھے موقع دےنا آپ اتنا لمبا سوال کرتے ہیں بندے کو نہیں بات چاہتے ہیں میں نے چھوٹی بات کی آپ نے لمبا سنیں میری بات آپ نے شروع میں تقریر کی اخلاقیات کی پاکستانی عوام نے پارلمنٹ کی اکثریت نے آئین میں ترمیم کر دیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا وہ ممبر اہو ہی نہیں سکتا جب دے گا جب دے گا آپ اس سے پہلے کسا کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی سن لے نا میری بات یہ اس کا سپیرٹ یہ ہے جس کی انٹرپٹیشن سپیکر نے کرنی ہے اسیمبلی میں کہ اگر کوئی آدمی کسی پی ٹی کے یا نون لیگ کے آہ ووٹ سے منتخب ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جائے گا وہ ایم این اے نہیں رہا سکتا یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں بھائی اس کا پہلے ووٹ کاؤنٹ ہوگا پارٹی پالیسی کے خلاف وہ نہیں جا سکتا یہی وزن ہے یہی اخلاقی اس کا سکینڈر ہے آپ اپنی خواہش کی دستور کی انٹرپٹیشن میرے ایک بات سنے میرا سوال سنے آپ جو بات کریں دستور کے پیچھے کوئی اخلاقی وجہ ہے اخلاقی وجہ کیا ہے کوئی آدمی نون لیگ سے یا پی ٹی آئی سے ووٹ لے کے آتا ہے وہ پارٹی پالیسی کے خلاف جاہی نہیں سکتا میرا ایک چھوٹا سوال آپ سے پھر اگر بڑا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس دستوری چیز ہے بلکل دستوری چیز ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی کس طرح امرج کرتا ہے جب آپ کو اپنی پارٹی کے اندر بغاوت کا سامنا ہوتا ہے ایم آیٹ اور ایم آیٹ اور ایم آیٹ اوڈوڈنس نہیں ایم آف ریزنس نہیں 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 چاہی آپ جدھر لانا چاہ رہے لے آئے میں لیکن نہیں جانا چاہ رہا آپ کو سن لے آئیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریپشن کی ویسے ہوئی ضمیر کی ویسے میں یہ بات نہیں کر رہا آپ بھی مس انڈرسکٹ کی ہے میں کہہ رہا ہوں ووٹ آف لوگ کانفرنس دستوری آپ نے کہا یس ووٹ آف لوگ کانفرنس اپنی پارٹی کے اندر سے اٹھے گا لہا آپ کی پارٹی میں سے کوئی بغاوت کرے گا نہیں ضروری نہیں ہے اور کہاں سے الائز الائز جا سکتے نہیں سنیں نا اگر پارٹی اگر ایک گورنمنٹ ٹو تھرڈ میجورٹی کے پر الائز ہیں یسے انکیس میں نہیں تھے الائز تو میں اس پیریٹ میں پوچھ رہا ہوں تو ووٹ آف لوگ مانفرنس کس طرح ہوگا آپ کے اپنی پارٹی میں سے لوگ بھائی یہ دلائل دینے کے لیے آپ ریڈی ہو جائے سپریم پورٹ کے اندر کو کہی بیسہ بھائی ہونا ہے اے 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 مجھے جواب دے دینا جی بتائیں دو باتیں ہیں پاکستان کے پارلیمان نے اپنا ویجن دے دیا کہ کوئی آدمی بھی عدم اعتماد میں میرا سوال بل میں وزیر اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا اور سبیہ صاحب میرا پوائنٹ ہے آپ کیوں بندوں اور دوسری ایک آخری بات آخری بات پوری بات یہ آپ میرا اخلاقیات پڑھانے آئیں یہ کون سی اخلاقیات ہے کہ آپ ایک ممبر کو پندرہ یا بیس کروڑ روپے آفر کریں آپ نے سہرے میں کس طرح بندے توڑے تھے وہ اخلاقیات کیا تھے جو آپ کے حق میں بہتے ہیں میرا خیال ہے اس کا پیسو کا بھی کر لیے پہلے بات میرا سوال لے لیں اب اخلاقیات کی بات تو لے لیں سیاست کی بات دیکھتے ہیں سیاست کی بات دیکھتے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں سپیکر نے وہی کر رہا ہے جو انہوں نے کر رہا ہے اور اس نے جو انہوں نے بتا دیا اس کے حساب سے بادیل اتر میں لگ رہا ہے اور دستور کی سپیرٹ کی شاید پروابی اس دن نہیں کر رہا ہے اور اس کی رولنگ فائنل انہوں نے یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ کوٹ شہری کے چکر لگائیں گے وہاں دلائل دیں گے اور یہی دلائل دیں گے جو میں دے رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ زور دیا سپیرٹ پر سب سے زیادہ زور اخلاقیات پر دیا اور دستور کی سپیرٹ بات یہ ہے کہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم بلکل کلیر ہونا چاہیے پوری قوم کے سامنے کہ دی پرائم منسٹر انجوائز دی سپورٹ آف دی میجورٹی آف دی ہاؤس یہ بڑا کلیر ہے نا یہ سپیرٹ تو یہ ہے نا کہ جی اگر اچھا ہنڈرڈ این ایٹی سپیرٹ یہ ہے اگر ہنڈرڈ این ایٹی سارے پی ٹائی کے میمبران ہوتے کل جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا اس میں سے بیس انہراف اگر کر چکے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ان بیس کو وہ تو نہیں دیں گے اجازت تو نہیں دیں گے ووٹ دینے کی حالانکہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں رہی ہے لیکن ہم نے رول بھی کرنا ہے ایز لیڈر آف دی ہاؤس جب وہ لیڈر آف دی ہاؤس کے پاس ایک سو بہتر ہے ہی نہیں میمبر اور خود مان رہے یہ جو ابھی سارا آرگومنٹ شروع کیا ہے ابھی بھی جتنا غصہ تھا وہ اس پر تھا کہ ہم ووٹ نہیں دینے دیں گے وچ مینز یہ ہے انہوں نے لیکن میں آپ سے یہ تو آپ کا ایک سوال آگیا لیکن میرا پوائنٹ ماشاءاللہ ایک سو بہتر آپ نے لے کے آنے ہے ہمارا بندہ آگا ہے بھائی تین سو بہتر سے ایک سو بہتر ادھر دیکھیں ایک جملہ سولے نا ایک جملہ سولے آئین کی تشریح میرا سوال آپ جی یہ تھا اور پارلیمنٹ میں سویکر نہیں کرنی ہے سوال میرا یہ تھا کہ ووٹ سو ایور اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جیسا سینٹی کے اندر وہ سات آٹھ وہ جو تھے آپ کہنا تھے کہ ڈیوبیوس ہیں انہوں نے رولنگ دے دی تھی یہاں پہ سپیکر جب رولنگ دے دے گا تحریکن صاحب کے وہ لوگ جو ڈیفیکٹ ہوئے ہیں وہ آئیں گے ان کا ووٹ ہی کاؤٹی ہوگا آپ کی تحریک عدد میں تھس اور فلوپ آپ کوٹ جانا پڑے گا میں اس کا جواب ایک دے دوں ایک تو دے دوں دیکھنا ایک تو عمران خان کو اخلاقیات کے حوالے سے وہ جب بار بار ہمیں لیکچر دیتے ہیں فلوسفی کے جی ویسٹ کو جتنا سمجھتے ہیں ویسٹ میں اگر جرمن پارلیمنٹ میں یا برڈش پارلیمنٹ میں کہیں بھی اس قسم کا محول ہوئے کہ کلیلی آپ کو نظر آئے آپ کہیں کہ میں ووٹ نہیں دینے دوں گا کیوں کیونکہ یہ کلاوز اس کی بھائی سپیرٹ کے حساب سے میرا یہ سوال سپیرٹ کو چھوڑ دے آپ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو یہ نظر آ دیں تو آپ کو اتحادیوں کے بعد جانے بھائی ووٹ نہ آنے دیں گے آپ کے بندوں کو اتحادی بھی جو ہیں آج جن کے ووٹ پر یہ پرائم منسٹر بنے تھے ان میں سے آج تک کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں کسی ایک نے نہیں کہا لیکن وہ آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے بھائی ہمارے ساتھ نہیں سن تو لیں کامران مان لیا ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے سن لیں میرا آرگومنٹ تو سن لیں میرا آرگومنٹ سن لیں میرا آرگومنٹ اخلاقیات یہ کہتی ہیں اخلاقیات یہ کہتی ہیں کہ when the prime minister who knows that he has lost the support of the majority کس آئین معاشرے کی بات کر رہے ہیں اور جس آئین اور جس معاشرے کی آپ کے سپیکر تھے میرا خیال ہے کامران اوکی میں لاست کامران کامران میں لاست سنٹنس مجھے دنیا کی پارلیمنٹی تاریخ میں کبھی یہ یاد نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ ہم ہمارے پاس مجورٹی نہیں ہیں لیکن ہم ووٹ نہیں ہونے دیں گے یہ کس نے کہا ہے آپ نے یہ تو مان لیا کہ آپ کے بندے آپ کے ساتھ بھی بھائی 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 کوئی آدمی اپنی پارٹی کی لائن یہ صرف بھی بھائی ایک ہے زمہر بن ہے یہ سابقہ بھائی 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 رک تو جائے اگبین کر سکتا ہے اس کی پلنٹی ہے جیسے طلاق دے سکتے ہیں اُس کی پلنٹی ہے حلالہ اور وہ بھی دیسائن کرے گا یہ طلاق کا نا پسندہ عمل ہے آپ کر سکتے ہیں حلالہ ہو گا میرا بات تو سن اڑے نیبر میں دوں گا دوں گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے تو آپ کوئی ہے ہی نہیں لوجک نہیں یا میں یہاں کیا بولنے کے لیے آئے ہیں یا رب چار پانچ چیزیں لکھی ہوئے الیکشن اور پرائیم میسٹر اور سی ایم ووٹ آف کانفیدنس نو کانفیدنس منی بل کنسٹیوشل ایمیرمنٹ بل اس میں آپ کا رکن جو ہے وہ پارٹی کے خلاف نہیں جا سکتی کیا فیشن ہے سوٹا لینا سر لیکن اگر وہ آپ سے اتنا تنگ آیا ہے وہ اس کا ضمیر جاگ گیا وہ کہہ رہا ہے پرائیم میسٹر جو ہے اس ملکوں پر لائیبیلٹی ہے وہ ڈیفیکٹ کر سکتا ہے فلورا کوسی کر سکتا ہے ووٹ آف کانفیدنس ان کو دے سکتا ہے اس کی پلنٹی ہے آپ کہہ رہے نہیں ہم تو پہلے ہی نہیں ہونے لیں کہ ہم تو اندر ہی نہیں جانے دیں گے ہم تمہیں گولی بارٹ ہیں آپ ہمیں تین جملے بولنے دیں ہاں جی چھے بولے آپ وہی آدمی پی ٹی آئی کا ووٹ لے کے عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے آیا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ وہ عمران خان پر اعتماد اپنی حیثیت میں نو لیگ سے پیسے لے کے نہیں کر سکتا پیسے لے کے نہیں کر سکتا لیکن ادرمائز کر سکتا ہے شہرہ صاحبہ اچھا ایک سوال میں ان سے پوچھ لی اگر ایک ایمن نے آیا جو عمران خان کے نام پر نہیں ووٹ لیے اس نے انڈپینڈنٹ لیے اور ان کے ساتھ مل گیا اور ان کے ساتھ تو وہ تو نہیں آئے نا پاٹی جوائن کر چکا ہے وہ تو نہیں آئے آئین کی انٹرپیٹیشن سپیکر نے کرنی ہے آئین کی انٹرپیٹیشن غلط اگر سپیکر دے گی تو ہم کرنے نہیں دیں گے ہم سے مراد پاکستان کی قوم نہیں کرنے دیں گے ہم پاکستانی عوام کے منطقے نمائنے ہیں ہم مقصریت میں ہیں انشاءاللہ ان کے پاس ایک سو بیس بندہ جائیں گے میری بات تو سورے میں تو اس چک کے بھی خلاف ہوں آپ لوگوں نے پروٹیکشن لیویا نا گالیاں دے رہے پارے وہ انہوں نے کیا میں عوام سے بات کروں گا یہ جی آپ ان لوگوں کی حرکات دیکھیں ہم پہ تو لگایا ہے پیکا آرڈینس انہوں نے جو اللہ کے فضل سے مفلوج ہو گیا ہے اسلامہ دھائی کورڈ میں ان کی پروٹیکشن کیا ہے جو ہمارے ووٹوں سے بن کے آتے ہیں اب زبیر صاحب بچا رہا ہے اس لیے یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہے ہمارے ووٹ سے بن کے آتے ہیں ہمارے پیسو سے ان کو تنخواہی ملتی ہیں ہماری ویہ سے یہ پرائیم ایسٹر اور سی ایم اور یہ منسٹرز بنتے ہیں اور ایم این ای بنتے ہیں یہ گالیاں دیں تذہیق کریں کسی کی ماں بہنیں کریں ان کو کوئی پوچھ رہے والا نہیں ہے یہ قتل بھی کر دے گے پارلیمنٹ میں تو ان کو پروٹیکشن ہے اس پروٹیکشن کو اٹھا کے باہر پھیک دینا چاہیے اور سپیکر صاحب کی رولنگ اگر غیر آئینی غیر دستوری ہوئی تو انشاءاللہ سپریم کورن پاکستان سے ہمیں ریلیف ملنے کی امید ہے آہ ان کے حق میں نہیں اگر آپ نے دستور کو وائلیٹ کیا تو میں پریشنل بنوڑا یہ کیا بات ہو یار آپ دستور کو وائلیٹ نہیں کرنے دیں جب تک واضح پاکستان ہے ایک آئین قانون ذابطہ ادارہ ہے